ولایت لکتہ اشترا ہو سکتا ہے کوئی دوسرے فرقے کے لوگ امام علی کو اس طرح نہ مانے جس طرح شاید ہم مانتے ہو لیکن اس سے کوئی فرم نہیں بڑھتا امام علی نے ہمیشہ جذب کیا ہے لوگوں کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کیا تو اس لیے ہمارا موقف بھی یہی ہے ہمارے علماء اکرام کا ہمارے حضورکوں کا یہی ہے کہ بہرحال ہمیں حیل سنت شیعہ سب کو مل کے اسے ایک حدف کی طرف بڑھنا ہے اور جو اختلاف کر رہا ہے وہ اصل میں اسلام کا دشمن ہے اور پاکستان کا دشمن ہے بلکل ظاہر ہے کہ جو ملکی امنیت کو خراب کرے گا وہ ملک کا دشمن ہے جب یہ ملکی اسلام کے نام پر بنا یعنی امنیت کے نام پر بنا سلامتی کے نام یہاں پر تو غیر مسلم کو بھی امنیت دی جاتی ہے آج آپ جانتے ہیں ویسے بھی 6 ستمبر ہے یوم دفاع ہے یعنی دفاع کرنا ہے کس سے دفاع کرنا ہے دفینس دے ہیں تو پہلا دفینسی ولایت کا ہے جس نے ولایت کا دفاع کیا وہی کامیاب ہے آپ ولایت کیوں کیونکہ ولایت قلعہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے حدیثِ قتصی ہے لا الہ الا اللہ قلعہ ہے پرودکار کہتا ہے یہ قلعہ ہے اور اس قلعے میں جو داخل ہو گیا پرودکار کہتا ہے کہ وہ میرے عذاب سے امن میں آ جائے گا لیکن اس قلعے کی شرط ہے اس قلعے میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا شرط ولایت ہے ولایتِ علی جبن ابی تعالی شرط ہے جانب اپرم چاہئے آپ جس لیول پر مانتے ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں نہیں پتا بوزر اور کمبر میں کتنا فرق تھا ہمیں نہیں پتا حضرت سلمان اور حضرت فارسی سلمان فارسی اور حضرت ابوزر کے اندر کتنا ہر کوئی اپنی معرفت سے حضرت علی کو مانتا تھا اور یہ ولایت کہیوں سے نہیں اس ولایت کو پروردگار نے اپنے لوگوں کی اس صلاح کے لیے اور اسے کمال تک پہنچانے کے لیے بے جائے